ہلو ایرون ویلکم ٹو پاکستانی بوئیز ریاکٹ میں ہوں حمزہ میں ہوں عباس اور آج کی جو ہماری ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے کومیلا ایریل ویو اس سے پہلے ہم کومیلا پر آلڑی ریاکٹ کر چکے ہیں تو اس ویڈیو میں جو تھی زیادہ تر ان کے اسٹوریکل پلیسز دکھائی گئے تھے جو کہ کافی زبردست تھے اس میں ایسا اسٹوریکل پلیسز بھی تھے جو کہ مطلب انڈیپنڈنس کے ٹائم میں ہاں جو گاندی وہاں پہ گئے تھے اور اور بھی جو کومیلا کے مطلب اسٹوریکل پلیسز تھے وہ زیادہ تر دکھائے گئے ہیں لیکن ہم نے ان کا سٹی پارٹ جو ہے وہ کافی کم دیکھا تھا ہاں سٹی پارٹ بلکل میرے خیال سے تائی نہیں ہاں کومیلا جو ہے میرے خیال میں بڑی سٹی ہے کیونکہ اس بی پیل میں جو ہے ہن کی بھی کرکٹ ٹیم بھی تھی بلکل تو اس سے پہلے بھی ہم ان کا نام سن چکے تھے کومیلا سٹی کا تو آج ہم کومیلا سٹی کے جو مین سٹی ہے اور اس کے جو ایریل ڈیو ہے وہ دیکھیں کہ مطلب کومیلا کا انفرسٹرکچر اور باقی بھی اس کومیلا سٹی کے کیسے ہیں ہاں بلکل تو ویسے ہم لوگ بنگلدیش کی کافی زیادہ سٹیز آلیڈی دیکھ چکے ہیں بلکل اور وہی ایک چیز ان میں کامن ہے گرینری وہاں پر ضرور ہوگی لیک ہوگا اور پاس میں ریور ریور یہ انفرسٹرکچر بھی وجہ سے بنگلدیش کی جو مین سٹیز ہیں ان کا بھی کافی زبردست دی اور جو سٹیز ہیں ابھی کافی زبردست لیں جو ہم لوگوں نے کلمان سٹیز دیکھی تو بہت زبردست تھی راجشاہی سیل ہرت بہت 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 خیسورت سٹیز تھی تو ویسے تاہوں لوگ بنگلدیش کی بہت زیادہ سٹیز جن کی جو مین بڑی بڑی سٹیز ہیں ان پر بیریئیٹ کر چکے اور جو پر دیویجنز کے اندر چوٹے چوٹے ڈسٹرکس ہیں ہاں اور جو چھوٹی چھوٹی سیٹیز ہیں ان سب پہ ہم لوگ رییکش کر چکے ہیں تو ہمیں بنگلہ دیش کافی زیادہ پسند ہے اور ہم ہمیشہ بنگلہ دیش کی ایک نئی سیٹی جب دیکھتے ہیں تو اس کیلئے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں پڑا ہوتے ہیں کہ اس میں کافی اچھی ویوز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے تو آج جو ہم لوگ کمیلہ سیٹی کو دیکھیں گے اور اس کا ایریل ویو دیکھیں گے اوپر سے کمیلہ سیٹی کس طرح ہے اور جتنے بھی ہماری سیٹیز کے ویڈیو ہیں آپ کو ہمارے پلیلسٹ میں مل جائے گی اس کا نام ہم نے بنگلہ دیش سیٹیز کے نام سے رکھا ہوا ہے تو وہاں جا کے آپ ویزٹ کریں ہمارے چینل کو ویزٹ کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لیکن سیٹی اور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل میں جا کے ہمارے پلیلسٹ ضرور دیکھیں تو چلو گائز دیکھنے کو میلہ ایریل ویو پہلا بھیو تو چاہے ہیں گلاوڈگ وہ رین رین کا موسم ہے بلکل گرین ریلے کو کنے زیادہ ہیں بڑے 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 ہیں وہ ایک بیلڈنگ کافی بڑا دکھائی دے رہے ہیں ایسے بنگلیدهر میں گرین ریبارڈ ہیں اس پہ بہت طاف ہے ہماری سٹیز میں بھی اتنی زیادہ گرین ری نہیں ہے ہماری سٹیز میں بہت زیادہ ہیں ہم لوگ انہیں انڈیال سٹیز بھی دیکھئے ہیں انڈیال سٹیز انفرسٹرکچر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں اس میں گرین ری ہیں وہ آرٹیفیشل ٹائپ گرین ری ہیں اور یہاں پر نیچر بہت زیادہ ہیں کیونکہ پیڑ اور درخت اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں یہ لیکس کافی بڑا بھی یہ ہے کافی بڑا لیک ہے کوئی سٹیڈیم ہے شاید یہاں پر بی پی ایل کے میچز بھی ہوتے ہوں بلکل ہاں بی پی ایل کے میچز ہوتے ہوں گے کومیلا سٹی کے کومیلا سٹی کے ویڈیوز ویڈیوز کے ان کے میچز ہوتے ہوں گے لیک کافی بڑا ہے اور دیکھو لیک کے ساتھ ہی انہوں نے گراؤنڈ بڑا ہے بلکل یہ لیک بہت زیادہ بڑا ہے اور کافی خوبصورت ویو بھی دے رہا ہے ہاں کافی اچھا بڑا ہے گراؤنڈ کے ساتھ ایک طرف گرینری ہے ایک طرف بلڈنگ ہے اور ایک طرف لیکھ ہیں ہاں بلکل بیسے ہی سٹیڈک تھوڑی اڈوانس ہے اگر ہاں بلکل ہم لوگ کمرشل ایریز ہیں یا اگر یہ ہاؤسنگ ایری ہے تو دونوں کے جہاں سے کافی اچھی ہے بلکل ہاں انٹرسٹرکشن کا کافی اچھا ہے یہ چوٹا ہے اس میں انٹرسٹنگ بات ہی ہے کہ انہوں نے گروں کے ساتھ بھی بلکل ایڈجسنٹ لیٹس بنائے ہوتے ہیں یہ کیسی جگہ ہے اور یہ ساتھ ہیں بازار وغیرہ پارکنگ وغیرہ واو وہ کافی بڑی بھی ہیں بہت بڑی لگ رہی ہیں اور انفرسٹرکچر کافی اچھا ہے بڑے بڑے بیلڈنگ بلکل اس میں بڑے بیلڈنگ کے اوپر کسی کا پینٹ ہاؤس ہونا تو اس کو سواری نیوز دکھائی دیتی ہوگی کافی مزہ آتا ہوگا بلکل بہت زیادہ اچھا رکھتا ہوگا گراؤنڈ کافی زبردست جگہ مانا ہے لیکن ویسے اگر اس لیک میں کوئی سکس مار دیتا پیچھے بول تو بس گئے اپی بول تو گئے اپی کرسگل آجائے تو بس کام حراب ہو جائے گا ایسے شاکیب الہسن میں بڑے دنبے لبے چکے مارتا تھا ہمارے شاہدہ فریدی ہیں شاہدہ فریدی ہیں بہتر بھی صرف اسٹوریکل پلیس کے لئے تھے جیسے وہ ایک سیڑھیا سی بنی ہوئی تھی بہت پر ایک جگہ تھی پرانے بہت شاہد وہ بہت پرانے زمانے کی تھی بہت پرانے پہلے پہلے جو اسٹوریکل پلیس تھی وہ اور وہاں پہ وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ میرے خیال سے گاندی اور وہ ربیندر ناٹھ کے بورد تھے کہ کون بورد تھے میں ایک وہاں پہ وہ گریویارڈ بھی تھا ہاں ایک گریویارڈ بھی تھا میرے خیال میں فرسٹ ورڈ وار تھا ہاں فرسٹ ہاں اس طرح کچھ بورد ہوا تھا اور وہ بریٹش کے وہ وہاں پہ وہ بنائے ہوئے تھے ہاں وہ ایک گریویارڈ بلکل مجھے یادا کہ ایک گریویارڈ تھی وہاں پہ بلکل اس طرح اور اس میں زیادہ تر انہوں نے سیٹی کا میندی ہے مطلب یہاں پہ گراؤنڈ وغیرہ دیکھا ہے اور ان کے انفرسٹرکٹر بھی سے اس سیٹی کا کافی اچھا ہے سیل ہٹ کی طرح مطلب سیل ہٹ کی طرح مطلب جس طرح کلنا سیٹی تھی سیل ہٹ تھی راجشاہی سے زیادہ ایڈوانس راجشاہی سے زیادہ ایڈوانس ان سے ایڈوانس تھا ویسے چھٹا گاؤنگ اور ان کی طرح تو نہیں ترڈاکہ کی طرح بہت زیادہ ایڈوانس ہے وہ تو جو میجر سیٹی ہیں وہاں پر سیل ہٹ سیٹی جو ہے سیل ہٹ دیویژن کا میں نے سنا تھا کہ ان کی بہت زیادہ کانٹریبیوشن ہیں جی ڈی پی آف باندلش سیٹی ان کی جیسے یہ سیٹی تھی اسی طرح سیل ہٹ سیٹی بھی تھی ان دونوں مجھے ایک طرح لگی تھی انفرسٹرکٹر جو ساری تھی اس کے لحاظ سے کلرز بھی زیادہ سیم تھی سیل ہٹ اور کمیلہ سیٹی بلکل ہم نے جو پیشلی ویڈیو پیشلی ویڈیوز ہم لوگ نے کافی زیادہ اس میں بھی ہم لوگ نے سیل ہٹ کا ایریل بیو دیکھا تو اوپر سے بلکل وہ اور یہ سیٹی کافی ایک سیم ہی لگ رہی تھی اور مجھے اس طرح لگا کہ یہ سیٹی توڑی مجھے بڑی لگ رہی تھی اس کے لحاظ سے سیل ہٹ جو تھی وہ چھوٹی تھی لیکن اس میں خوبصورت تھی اس میں ایک لیک میرے خیال سے وہ ریور تھی بیچ میں سے بیا ہوا تھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کی خوبصورت تھی ادھر بھی شاید ریور ہوگا لیکن اس میں ریور نہیں دینا وہاں پر تو میرے خیال سے بلکل مین سیٹی کے اندر سے بیا ہوا تھی آدھی توڑی سیٹی اس طرح تھی توڑی اس طرح تھی اس طرح تھی تو یہاں تک کمیلہ سیٹی اور ہمیں تو کمیلہ سیٹی کافی اچھی لگی جیسے میں نے پہلے کہ ہم لوگ بنگلدیش کی سیٹی کافی زیادہ اچھی لگتی کافی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور جتنا گرین ڈیوز میں زیادہ ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو یہاں تک ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو بنگلدیش سیٹی کے حوالے سے آپ ہمارے پلیلیسٹ میں جائیں وہاں پہ ویڈیوز کریں اور کوئی ایسی سیٹی کا نام بتائیں ہمیں لنک دے جس پر ہم نے ریئٹ نہیں کیا تو اس ویڈیو پر ہم ضرور ریئٹ کریں گے آپ کو سجیشن کرنے سے پہلے ضرور ہمارے اس پلیلیسٹ کو سجیسٹ کریں وہاں پر دے کے ویڈیوزٹ کریں اور اس کو دے کے کہ شاید ہم لوگ نے اس سیٹی پر آلڈی ریئٹ کیا ہو تو اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ ہمیں سجیسٹ کریں ہم اس پر ضرور ریئٹ کریں گے تو تینک یو گائز پور وچنگ گوڈ بائی